اسلام علیکم آج کی میری یہ ویڈیو ہمارے موشے میں بیتے جانے والی سچی سبق کاموز دوست نمہ دشمن کی کہانی ہے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کرتے ہیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپ ڈیٹس آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں میرا نام ناصر ہے میری اور وارث کی دوستی بچپن سے تھی پرائمری سے ہائر ایڈیوکیشن تک ساتھ ساتھ پڑھے مگر پھر وارث کچھ گھریلو مصروفیات کے باعث تعلیم جاری نہ رکھ سکا اور اس نے اپنا کام کرنے کو ترجیح دی پھر ہم دونوں کے باہم مشورے سے وارث نے گھر پر ہزری کی چھوٹی سی انڈسٹری لگا لی وقت گزرتا گیا وارث کی محنت اور خدا کی برکت کے باعث ادھر ادھر سے آرڈر ملتے رہے اور کام بھڑتا گیا اور چھوٹی فرم سے بڑی فیکٹری لگا لی گئی اس دوران ناصر نے بی کوم مکمل کیا تو وارث نے اسے بھی فیکٹری جوائن کرنے کا کہا اس دوران میں نے بی کوم مکمل کیا تو وارث نے مجھے بھی فیکٹری جوائن کرنے کا کہا اور بطور اکاؤنٹ فیکٹری میں کام میں نے شروع کر دیا وارث نے مجھ سے کہا کہ تم بطور اکاؤنٹ اپنے کام انجام دو مگر اس فیکٹری کو اپنا ہی سمجھنا ہم دونوں دوست ہیں ہمیشہ بھائی ہی رہیں گے یہ تمہارا اپنا سیٹ اپ ہے اس طرح میں بھی اس فیکٹری میں اپنا کام انجام دینے لگا ایک دن میری والدہ نے کہا ناصر بیٹا اب میں بوڑی ہو گئی ہوں تم چھوٹے سے تھے جب تمہارے والد ہمیں تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے تھے جو بھی چمہ پونجی تھی میں نے تیری بڑی بہن کی شادی اور تیری پڑھائی پر لگا دی ہے دن رات سلائی کر کے میں نے تمہیں یہاں تک پہنچایا اب میرا دل کرتا ہے کہ تمہارے ماتھے پر بھی سہرہ دیکھوں گھر میں تمہاری بیوی بچوں کی رونک دیکھوں تاکہ میں پرسکون مر سکوں امی جان آپ ایسا کیوں کہتی ہیں خدا آپ کو میری عمر بھی لگا دے آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ مسکراتی رہیں اور ہاں امی آپ جہاں چاہیں جب چاہیں میرا رشتہ کریں میں حاضر ہوں امی بہت خوش ہوئی اور میرے لیے رشتہ دیکھنے لگی پھر اگلے ماں بہت اچھی جگہ رشتہ تیپ آ گیا میری شادی میں وارث نے بھرپور شرکت کی اور خوب پیسہ بہایا آخر دونوں بچپن کے دوست تھے اور بھائی بنے ہوئے تھے میری بیوی رکسانہ گھر آ گئی تو رونک ہو گئی میں بہت خوش تھا امہ بھی اب آرام سے بیٹھا کرتی تھی اور اپنے بچوں کی خوشی میں خوش ہوتی وارث نے اپنی گاڑی کی چاپی مجھے دی کہ خوب سیر کرو اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرو کام ہوتے رہتے ہیں فیکٹری کا کام میں سنبھال رہا ہوں تم اپنی زندگی میں ابھی انجوائے کرو وارث نے اپنے گھر پر بھی میری دعوت کا اعتمام کیا تھا فیکٹری میں کام کرنے والے تمام ورکرز کو مٹھائی کھلائی تھی نہ جانے کیوں امی کو وارث کا گھر پر آنا پسند نہیں تھا وہ شروع دن سے ہی دوستوں کو گھر پر لانے کے لیے راضی نہیں ہوتی تھی میرے اببہ شروع دن سے کبھی بھی کسی کو گھر نہیں لائے تھے مگر میرا یہ خیال تھا کہ وارث کے ہم پر بہت احسانات ہیں پھر وہ میرا بچپن کا دوست ہے اس لیے میں اسے گھر آنے سے کیسے منع کر سکتا ہوں خیر زندگی بہت خوبصورت انداز سے چل رہی تھی شادی کے اگلے سال اللہ تعالی نے مجھے ایک بیٹی تانیہ آتا کی اممہ کو تو جیسے کھلونا مل گیا تھا وہ بہت خوش تھی اور تانیہ بھی دادی کے ساتھ پہلے دن سے ہی مانوس ہو گئی تھی وارث اب بھی گھر آتا تھا اسے بھی بہانہ چاہیے تھا اب تو اسے تانیہ کا بہانہ تھا وہ روزانہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر گھر آ جاتا اور کافی ٹائم بیٹھا رہتا اس دوران وہ روکسانہ کے ہاتھ کی چائے پینے کی فرمائش ضرور کرتا میں فیکٹری ہوتا تھا اور وہ اکثر میری غیر موجود کی میں گھر کا چکر لگاتا رہتا تھا اممہ چونکہ شروع دن سے ہی اس چیز سے تنگ تھی اور اب پھر اس کا روز کا آنا جانا اممہ کے لیے وبالے جان بن گیا تھا وارث اکثر و بیشتر کھانے کے ٹائم آ جاتا اور پھر میں گھر پر ہوں یا نہ ہوں وہ کھانا کھا کر ہی جاتا روکسانہ اسے خوشدلی سے ویلکم کرتی کہ یہ میرے شوہر کے بچپن کا دوست ہے اور پھر وارث کی نوازشات بھڑنے لگی اب وارث دوسرے شہروں میں سپلائی کے لیے جہاں دوسرے لوگوں کو بھیجا کرتا تھا اس نے بڑی پلاننگ کے ساتھ مجھے یہ کہہ کر بھیجنا شروع کر دیا کہ مجھے کسی اور پر اعتبار نہیں ہے تم خود جاؤ اور سارا حساب کتاب چیک کر کے مال دے کے آیا کرو اس طرح مجھے پیسے بھی زیادہ ملنے لگے مگر اس کام میں ہفتے میں دو سے تین دن کے لیے مجھے گھر سے باہر رہنا پڑتا تھا یہی وہ وقت تھا جب روکسانہ کا دل وارث کی طرف ہونے لگا اب تو اکثر وارث اس کے لیے فروٹس کاسمیٹکس کی چیزیں اور تانیا کے لیے پیمپرز دودھ وغیرہ لے کر آنے لگا امہ کو اس بات سے شدید دکھ تھا اور پھر ایک دن مجھے میری ماں نے کہہ ہی دیا کہ مجھے تمہارے گھر سے باہر رہنا اور تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے دوست وارث کا گھر آنا ذرا پسند نہیں اگر کوئی اور نوکری ملتی ہے تو یہ نوکری چھوڑ دو ورنہ دوسرے شہروں میں جانے کا کام مت کرو اپنی بیوی اور بچی کا قیال کرو مگر میرے تو وہم و گمان میں بھی ایسی بات نہ تھی میں تو اپنے دوست پر اعتماد اور رکسانہ پر بے حد یقین رکھتا تھا رکسانہ پورے طریقے سے وارث کی محبت بلکہ وارث کی دولت کے اوپر لٹو ہو چکی تھی اس کی سوچ کے بلکل مطابق وارث جیسا شہر تھا جو ہما وقت بیوی کے ساتھ چپکا رہے اور گاڑی میں سیر ہوتی رہے اب تو وہ میری آمد پر اتنا خوش بھی نہ ہوتی تھی بلکہ وارث کے آنے پر زیادہ خوشی کا اظہار کرتی تھی تانیہ اب دو سال کی ہونے کو تھی یا بہانہ رکسانہ نے خود کو بیمار کر لیا اس دن میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا رکسانہ رونے لگی اور سر باندھ کر کہنے لگی میری طبیعت خراب ہے اسی لمحے وارث گھر میں داخل ہوا تو اس نے فوراں ڈاکٹر کے پاس جانے کا بولا رکسانہ نے ڈراما کرتے ہوئے کہا کہ ناصر گھر پر نہیں ہے تو مجھے کون لے کر جائے گا اور پھر یہی تو ان دونوں کی پلاننگ تھی وارث اسے اپنے سار ڈاکٹر کو دکھانے لے گیا یہ ان دونوں کی باہر کی پہلی تفریح تھی دونوں نے خوب انجوائے کیا ہوتل میں کھانا کھایا ایک دوسرے سے اہدو پیماں کیے اچھے ہوتل میں کھانا یہ رکسانہ کی ایک اور خواہش تھی جو پوری ہوئی تھی واپسی پر وہ میڈیکل سٹور سے پیناڈول کی گولیاں لیتی آئی تھی تاکہ اممہ کو مطمئن کر سکے پھر تو اکثر و بیشتر معمول بن گیا تھا کبھی بیماری کا بہانہ کبھی تانیا کے لیے کچھ لینے کبھی اپنے میکے کسی بیمار کا پتہ لینے وارث ہر ٹائم حاضر تھا اور میں دوسرے شہر اپنی زندگی برباد کر رہا تھا ہاں اممہ بار بار کہہ کر اب چپ ہو گئی تھی انہیں یقین ہو گیا تھا کہ میں نے کچھ بھی سمجھنا نہیں ہے اور میری بیوی رکسانہ اب بے کابو ہو چکی ہے اور پھر ایک روز یوں ہوا کہ وارث نے تین دن کے لیے مجھے کسی دوسرے شہر بھیجا اور پھر اس نے اپنے پلان کے مطابق رکسانہ کو تین دن کے لیے باہر ملنے کے لیے آمادہ کر لیا پہلے دن اس نے اممہ کو بولا میری امی کی طبیعت بہت خراب ہے آپ تانیا کا خیال رکھیں میں کوئی آٹو کروا کے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں دو گھنٹے تک آ جاؤں گی وہ باہر نکلی تو وارث باہر کھڑا تھا وہ گاڑی میں بیٹھ گئی اممہ نے کھڑکی سے اسے وارث کے ساتھ جاتے دیکھ لیا تھا اگلے روز پھر ایسا ہی ہوا تیسرے دن جب وہ دونوں اپنی آیشی میں مگن تھے تو میں گھر میں آ گیا میری طبیعت تھوڑی خراب تھی تو میں فیکٹر کے بجائے گھر آ گیا اور جب اممہ سے پتا چلا کہ بیوی تو تین دن سے اپنی اممہ کا پتا لینے جا رہی ہے تو پھر میرا ماتھا تھنکا میں اپنے سسرال جا پہنچا تو پتا چلا کہ میری ساس تو بالکل ٹھیک ہے اور پھر رکسانہ تو گھر میں ایک ماں سے زیادہ عرصہ ہو گیا آئی ہی نہیں پھر مجھے میری اممہ کی کہی ہوئی ساری باتیں سچ محسوس ہونے لگیں جب میں واپس لوٹا تو آٹو سے اترتے ہوئے میرے پاؤں سو من وزنی ہو چکے تھے کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وارث گاڑی میں بیٹھ رہا ہے اور رکسانہ دروازے میں کھڑی اسے بھائے بھائے کر رہی ہے رکسانہ اپنا اعتماد کھو چکی تھی لہٰذا میں نے اسے طلاق دیتی بیٹی کو میں نے اس کے ساتھ نہیں جانے دیا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ بڑی ہو کر میری بیٹی بھی اپنی ماں کے نقشے قدم پر چلے ویسے بھی میری بیٹی اپنی دادی کے ساتھ بہت اٹیش تھی اس لیے مجھے کوئی مشکل نہ ہوئی میں نے اپنے دوست نما دشمن کے ہاں سے نکری چھوڑ دی اور وارث کے انجام کا فیصلہ اپنے اللہ پر چھوڑ دیا یہ بات بلکل سچ ہے کہ گھر کے مرد کی غیر موجودگی میں صرف سگا بھائی یا باپ ہی آ سکتا ہے اس کے علاوہ آنے والا انسان کے روپ میں شیطان ہوتا ہے موسیقی